بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنزد دقائق حصے دوم سبق نمبر ستائی شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب البیو سے بے مرابحہ اور تولیہ سے متعلق پڑھیں گے آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بے مرابحہ اور بے تولیہ کی تاریف پڑھیں گے اور ساتھ ہی بے اعتبار سمن بے کی پانچ قسموں کا مختصر تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر بے مرابحہ اور بے تولیہ کے احکام میں سے ایک دو حکم بھی پڑھیں گے عزیز طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہمیں بارت پڑھتے ہیں باب التولیہ والمرابحہ تھی یہ باب ہے بے تولیہ اور بے مرابحہ کے بیان میں اس سے پہلے باب الاقالہ ہم نے پڑھا باب الاقالہ میں مبی وہ بائی کی ملکیت میں منتقل کرنا ہوتا ہے سمن اول کے ساتھ اور تولیہ میں بھی اسی طرح مبی ہے میں ملکن الہ ملکن سمن اول کے ساتھ تو اسی مناسبت کی وجہ سے باب الاقالہ کے بعد باب التولیہ کا ذکر فرمایا تولیہ کی تاریف مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہی ابیعن بسمن الاول من غیر زیارت و نقصان تولیہ کہتے ہیں اس ایسی بے کو جو سمن اول کے ساتھ ہو بغیر زیارتی اور نقصان کے صاحبی قدوری نے بے تولیہ کی تاریف کی ہے یہ بے تولیہ کی تاریف ہے کہ ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف مبی کو منتقل کرنا سمن اول کے ساتھ بغیر کمی اور زیارتی کے اور مرابحہ نقل ما ملکو بالاغد الاولی بسمن الاولی معا زیارت ربحن وہ منتقل کرنا ملکیت کو سمن اول کے ساتھ معا زیارت ربحن کچھ ربحہ اپنے لئے رکھ کر تو عزیز طلبہ یہاں پر بطور فائدہ کی یہ بات یاد رکھے کہ باعتبارے بدل کے باعتبارے سمن کے مبی کی ایک پانچ بے کی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے وہ بے مساوہ میں ہے بے مساوہ میں کہتے ہوا البے آو بے ایے ثمنن اتفقاو ہوا الموتاد اس بے کو جس میں عاقیدین کسی بھی سمن پر متفق ہو جائے اور یہی بے مساوہ میں عام طور پر عادت اور عورف میں زیارت تر ہوتی ہے دوسری قسم ہے بے مرابحہ بے مرابحہ ہوا تملیق المبیع بسمن الاول معا زیارت ربحن اس بے کو کہتے ہیں جس میں مبیع کا مالک ہوا جاتا ہے سمن اول کے ساتھ معا زیارت ربحن اور اس میں کچھ ربحہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور تیسری قسم ہے بے تولیہ تو اس کی تعریف ہوا تملیق المبیع بسمن الاول من غیر زیارت ولا نقصان اور چوتی قسم ہے الاشتراک تو دونوں کو شریک کرنا کسی اے سیاقت میں اور خامس جو ہے وہ بے وزیع ہے وہ تملیق المبیع بھی مثل سمن الاول ما نقصان یسیر منہ کہ سمن اول میں کچھ نقصان کر کے آگے مبیع کا کسی کو مالک بنانا یہ بے وزیع کہلاتا ہے بے اشتراک کی صورت یہ بنی کہ عزیز طلابہ کی کوئی شخص مثلا ایک اقلاق کے تین موٹر سیکلیں خریدے اور پر میں سے دو موٹر سیکلیں تو ایک اقلاق پر بیج دیں اور ایک میں کمی کرے یا زیارتی کرے تو اس کو بے اشتراک کہتے کہ اس نے مرابحہ اور تولیہ دونوں کو جمع کیا ہے تو بارال اب اب تک مصنف علیہ رحمہ ان بیعو کا ذکر فرما رہے تھے جن کا تعلق مبی سے تھا اور باعتبار مبی کے ان کے احکام ذکر فرما رہے تھے اور اب جو ہے بیعو کے ان قسموں کو ذکر فرمائیں گے جو قسمیں باعتبار سمن کی ہے اور ان کے احکاماں ذکر کریں گے تو ان میں سے پہلے قسم تولیہ اور مرابحہ کا ذکر فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں تولیہ کے تعریف کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں بے تولیہ وہ بے ہے بے سمن سابقن جو سمن اول کے ساتھ ہو یعنی سمن اول کے ساتھ کوئی چیز جو اس نے خریدی ہو وہ اگر بے اسی سمن پر تو اس کو بے تولیہ کہتے ہیں والمرابحہ تھی اور بے مرابحہ ہی بے ان بیہی اے بی ثمن سابقن و بی زیادتن و سمن سابق اور کچھ زیادتی کے ساتھ بیچنا ہے اس کو بے مرابحہ کہتے ہیں بی ہی اے بی ثمن سابقن سمن سابق بھی و بی زیادتن اور کچھ منافع بھی رکھ کر آگے کوئی چیز بیچنا یہ بے مرابحہ کہلاتا ہے مثلا ایک لاکھ کی اس نے بے خریدی اگر پورے ایک لاکھ پر آگے بیچتا ہے تو یہ بے تولیہ ہے اگر پانچ ہزار منافع رکھ کر یہ بیچتا ہے مثلا ایک لاکھ پانچ ہزار میں بیچتا ہے تو یہ بے مرابحہ ہوگا و شرط ہوما کون سمن اولی مثلی ان دونوں بیو کی صحت کیلیے شرط یہ ہے کہ سمن اول مثلی چیز ہو یعنی سمن اول ایسی چیز ہو جو مثلیات میں سے ہو یا عاددی متقاربات متقاربی چیز ہو جیسے سمن ہے تو سمن کا مثل موجود ہے ایک لاکھ میں خریدہ تو ایک لاکھ میں آگے بیچتا ہے تب ہی اس میں جو ایک اسی قسم کا شبہ نہیں ہوگا تیادر کے عزیز طلبہ اگر بے مرابحہ اور تولیہ میں سمن میں اگر توڑا بہت بھی اشتباہ پائے گیا اس کی تائین میں مثلا جو غیرمثلی چیزیں ہیں تو وہ تو ان کی تو تائین ممکن نہیں ہوتی مثلا کوئی شخص گاڑی خریدتا ہے اور سمن میں اس کو بکری یا بیل دیتا ہے تو اب تو وہ غیرمثلی چیزیں ہیں ان کا تو مثل بے آئین ہی موجود نہیں ہوتا تو اس کی قیمت اندازے سے مقرر کرے گا جس میں اصل سمن اول میں شبہ ضرور آتا ہے تو اس لئے فرمایا کہ سمن اول کا مثلی ہونا ضروری ہے یا عددی متقارب ہونا ضروری ہے ایسی چیز ہونا ضروری ہے جس کے تائین میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو تو فرماتے وہ شرطوں میں ان دونوں عقود کی صحت کیلئے شرطی ہے کہ کونو سمن الاول مثلی سمن اول مثلی ہو سمن اول مثلی ہو اب مصنف علی رحمہ فرما رہے ہیں کہ بے تولیہ اور بے مرابحہ میں وہ اخراجات جو مبی پر آتے ہیں مشتری جب مبی خریدتا ہے مثلا گاڑی شورم سے جا کر خریدتا ہے تو جانے کا کرایا پھر وہاں سے پیٹرول ڈال کر اپنے دکان تک لانے کا کرایا اسی طرح وغیرہ ذالک یہ جتنے اخراجات آتے ہیں مبی پر تو ان میں سے کون کون سے اخراجات یہ مبی کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں اصل سمن میں وہ شامل کر سکتا ہے اور کون سے اخراجات شامل ہے نہیں کر سکتا تو اس سے متعلق مصنف علیہ رحمہ یہاں پر تفصیل بتا رہے ہیں تو فرماتے والے ہو بائی کے لئے اختیار ہے ایہاں ظمہ کی وہ ملائی لا رأس المال اصل رأس المال کے ساتھ اجرت القصارے دوبی کی اجرت اگر مبی کو گاڑی کو صاف کرنے کی ضرورت ہو اور اسی طرح جو ہے یا کوئی کپڑا وغیرہ اس کو دونے کی ضرورت ہو تو فرماتے ہیں اس دونے پر جو خرچہ وغیرہ آئے گا دوبی کے خرچ آئے گا سرویس ٹیشن کا جو خرچ آئے گا اس کو اصل قیمت میں یہ شمار کر سکتا ہے وہ سبغی اور اسی طرح رنگائی کی قیمت بھی سبغ کہتے ہیں رنگائی کو رنگ اگر گاڑی کو رنگ کرنے کی ضرورت ہے یا اور کسی سپیر پارٹ وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے تو جو چیز یہ اس پر لگائے گا تو اس کی قیمت اصل قیمت کے ساتھ یہ ملا سکتا ہے وطر رازم اور اسی طرح نقش و نگار کرنے والے کی جو اجرت ہے یعنی کپڑے پر جو نقش وغیرہ لگائیں تو اس کی قیمت بھی یہ اجرت میں شامل کر سکتا ہے والفتلی اور اسی پتے لگانے کی یا پیتا وغیرہ لگانے پر جو خرچ آئے وہ خرچ بھی یہ اصل قیمت کے ساتھ ضم کر سکتا ہے وَحَمْلُ تُعَامِ وَسَوْقِ الْغَنَمِ اسی طرح اگر غلہ مبی اور اس کو ایک جگہ سے لے کر مثلا کراچی سے لے کر یہاں تک لانا ہے کی پی کے تک لانا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس ٹرک وغیرہ کا کراہ یہ بھی اصل ہے اس قیمت میں شامل کر سکتا ہے وَسَوْقِ الْغَنَمِ اور اسی طرح جو ہے اگر بکریوں وغیرہ تو اس کو اور کسی گرگت وغیرہ سے ہنکا کر یہاں کی پی کے میں لانا ہے تو اس ہنکانے کی اور لانے کی جو اجرت ہوگی راستے کا جو کانے والے کا خرچہ ہوگا یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے لیکن ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ اس مبی کی قیمت جو ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ہے مثلا پچاس ہزار خرچہ آیا اور ایک لاکھ اس کے حاصل قیمت ہے تو یہ نہیں کہہ گا کہ ایک لاکھ پچاس ہزار اس کی قیمت ہے بلکہ وہ جو مشتری ہے جس کو بطور مرابحہ یا تولیہ کا دینا چاہے تو اس کو کہے یہ مجھے ایک لاکھ پچاس ہزار میں یہ چیز پڑی ہے اس لئے اگر یہ کہے گا کہ ایک لاکھ پچاس ہزار میں نے یہ چیز خریدی ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا تو اس لئے فرماتے ہیں اس کو یہ کہے کہ قام آلے یا بکذا کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے اور فرماتے ہیں کہ چرواہی کی اجرت و تعلیم اور اگر باندی یا غلام ہے مبی اس کو تعلیم دینے والی کی اجرت و کراہ بیت الحفظ اور اسی طرح جس گر میں اس مبی کو رکھ کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں اگر وہ کراہ پر ہو وہ مکان وغیرہ تو اس کی اجرت یہ اصل قیمت کے ساتھ نہیں ملا سکتا کیوں بھئی اس لئے کہ یہ اضافی اخراجات ہے تو یہ اضافی اخراجات اس کے ساتھ شامل کر کے یہ جو ہے اس مبی کی اصل قیمت کے ساتھ نہیں شامل کر سکتا لیکن عزیز طلبہ آج کل مفتابیہی قول یہی ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز خرید ہے چاہے گاڑی ہو چاہے اور کوئی چیز ہو تو جتنے اخراجات اس پر آتے ہیں مثلا بجلی کے بل کے اخراجات ہیں یا جو ہے دیگر جو ہے اخراجات ہیں چکدار کے اخراجات ہیں یا گاڑی وغیرہ کے کرائے کے اخراجات ہیں تو یہ تمام اخراجات اصل قیمت کے ساتھ لگا کر پھر جو ہے اس قیمت کو متعین کیا جائے اگر وہ قیمت ان تمام اخراجات پر متعین کو اس پر تقسیم کر کے اشیاء پر تقسیم کر کے ہر ہر چیز کی قیمت متعین ہو سکتے اس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے تو اس صورت میں ان چیزوں کو بطور مرابحہ اور تولیہ کا بیشنا جائز ہوگا اس لیے کہ تولیہ اور مرابحہ میں سمن اول کا ذکر ہوتا ہے تو سمن اول یا تو سراحتاً یہ کہے گا کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے یا یہ کہے گا کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے جے تو یہ اخراجات اس پر لگا کر پھر یہ کہے کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے ہاں اگر اخراجات ایسی ہو کہ ایک دکان میں کئی ساری چیزیں ہیں اور ان سب چیزوں پر اخراجات بیجلے کے اخراجات سب چیزوں پر آتے ہیں پھر ایک ایک چیز پر تقسیم کرنا ممکن نہ ہو تو فرماتے ہیں اس میں سمن اول کی تائینہ نہیں عزیز طلبہ تو آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بے تولیہ اور مرابحہ شروع کی بے تولیہ اور مرابحہ کی تعریف ہم نے پڑی باعتبار سمن کے جو مبی کی قسم بے کی قسمیں ہیں بے مساومہ بے تولیہ بے مرابحہ اور اسی طرح بے اشتراک اور بے وزیعہ یہ پانچ قسمیں ہم نے پڑی اور اس کے ساتھ پھر ہم نے بے تولیہ اور مرابحہ کیلئے جو شرط ہیں وہ شرط بھی ہم نے تفصیلا پڑا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ مسئلہ پڑا کہ جو اضافی اخراجات ہیں بے تولیہ اور مرابحہ میں وہ اصل سمن کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں تو اس سے متعلق ہم نے تفصیلا پڑا تو عزیز طلبہ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے بے تولیہ کی تعریف اور اس کے ساتھ اس کی شرائع سے متعلق تفصیلا سنوں گا آپ حضرت خوب تیاری کر کے حاضر ہو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین